بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اور آپ کے گھروں میں دھیر ساری برکٹ ڈالیں کافی دنوں سے مجھے کچھ سبسکرائبرز کہہ رہے تھے کہ پلیز ہمیں چکن پیٹیز بنانا سکھا دیں تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ لوگوں کو سکھاتی ہوں جس کے لیے میں نے لیا آدھا کلوی بون لیس چکن اور اس کو اچھا دیکھے سے دھولی ہے ساتھ ساتھ لیے میں نے چھے بریڈ کے پیس اور ان کو سائٹز ان کی کٹنی کی اور بات کریں گے کچھ چٹھارے کی تو میں نے لیا ایک چمچ کالیویچ ایک چمچ نمک اور ایک چمچ لال میچ سٹیپ نمبر ون میں سب سے پہلے ہم اس بریڈ کو چاپ کر لیں یہ دیکھیں میں نے چاپر میں ڈال لیا ہے اور اس کا ہمیں پاوڈر بنا لوں گی تاکہ ہماری پیٹیز ہو زیادہ مزے کی اور سوٹ سی بنے یہ دیکھیں ہم اسے فکس کر لیں گے اور آن کر دیں گے یہ دیکھیں کہ ہماری جو اینا کچھ اچھا ٹھیکے سے چاپ ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی یہ جو اینا ایسے پاوڈر فارم میں آ گیا لیکن ابھی بھی اس کے کچھ دانے دانے سے ہیں تو ہم نے پریشان نہیں ہونا ہم اس کو چکن کے ساتھ جب چاپ کریں گے تو یہ فائن پاوڈر بن جائے گا اب ہم ایٹ کریں گے اپنا چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم آہستہ آہستہ چکن ایٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے چکن ایٹ کر دیا اب ہم اس کے پاس سپائسیز ایٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہماری سپائسیز بھی چلی گئیں یہ ہمارا چکن اور یہ سارا کو زیادہ لگے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ مشین کو کیا ہو رہا ہے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو کھولنا ہے اوپر سے اور ہلکا سا اس کو چمچ سے پھیل لینا تو آپ کا پاوڈر صحیح بن جائے گا ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ایک انڈہ دودھ نہیں ہم ایٹ کریں گے انڈہ ایڈ کریں گے اس کے اندر ہم اس کے اندر دودھ اس لیے ہی ایٹ کریں گے کیونکہ دودھ ڈالنے سے پھر ہمارا بیٹر ہے وہ پتلا ہو جائے گا اور پھر ہم سے سنبھال لانی جائے گا چلیے اپنی سپل کو پڑوس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں جی کتنا مزے کا سمودھ سا ہمارا بیٹر تیار ہوگیا ہے نہ زیادہ پتلا ہے اور بہت ہی اچھی کنسسٹنسی ہے اس کی ہم ہم اپنی اس بیٹر کو جو ہے نا ایک باؤل میں نکال لیں گے دیکھیں ہم نے سٹیپ نمبر ون میں اپنی چاپ کر کے اچھے تکیسے بیٹر بنا لی دیکھیں ہم نے ایک دھکن لیا ہے اس کے اوپر جو ہے نا ہم نے اس طرح سے شاپر رکھ لیا ہے اب ہم اس کے اوپر جو ہے نا اپنا بیٹر رکھ کے نا پیٹیز بنائیں گے یہ دیکھیں ہم نے اپنی چاپر کے اندر اس دھکن کے اندر اس سارے مکسٹر کو بھر لیا تھا اور ایکسٹرا جو ہے نا ہم نے سائیڈ سے اتار لیا آپ اس کی جو ہے نا ایک دفعہ بس شیپ پر فوکس کریں کتنی اچھی اور زبردستی شیپ آئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے نا ہم اپنی باقی پیٹیز بے بنا لیں گے اور اس کور کے اندر فیل کر کر کے رحمان الرحیم یہ دیکھیں کتنا اچھی شیپ بن لی ان کی یہ دیکھیں ہماری سٹیپ نوبر ون ہے نا ہی کمپلیٹ ہو گیا ہے دیکھیں جی ہم نے ایک اندر پہلے پھینٹ لیا ہے اس کے اندر میں یہ دوسرا انڈر ایٹ کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو جو ہے اچھے دکے سے مکس کر رہیں گے ساتھ ساتھ یہ میں نے بریڈ کمز بنا لی ہیں یہ دیکھیں بریڈ کو جو ہے چاپ کر ساتھ ساتھ میں نے ایک پلیٹ میں جو ہے نا ایک کپ میدہ بھی ڈال لیا ہے چلیے چلتے ہیں اپنے سیکنڈ سٹیپ کی طرف جو ہے پیٹیز بنانے کا سٹیپ نمبر ٹو میں سب سے پہلے ہم ایک پیٹی کے اوپر اس طرح کر کے میدہ لگائیں گے پھر اس کو اس انڈے والے بیٹر کے اندر مکس کریں گے ڈپ کریں گے اور اچھی سی کوٹنگ لگائیں گے انڈے کی پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر یہ بریڈ کمز لگائیں گے یہ دیکھیں جی کتنی اچھے سی لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا اچھے سے بریڈ کمز لگ گئے ہیں ہماری پیٹی کے اوپر یہ دیکھیں ہم اپنی دوسری پیٹی کے اوپر بھی پہلے میدہ لگائیں گے پھر اس کے اوپر انڈے کی کوٹنگ کریں گے اچھے طرح سے انڈے کی کوٹنگ کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو سائیڈ پیو کریں گے اور پھر اس کے اوپر بریڈ کمز لگائیں گے سیکنڈ سٹیپ کے لیے ہم لیں گے سب سے پہلے آئل اور اس کو ایک پین میں ڈالیں گے اور یہ دیکھیں آپ نے سیکنڈ سٹیپ کے لیے ہم نے لیے آئل اور اس کو ہم گرم کر لیں گے ہمارا جو آئل ہے نا وہ اچھے طریقے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کی آنچ کو درمیانی رکھیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنی پیٹیز ڈالنے شروع کریں گے یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آستہ آستہ جو اپنی پیٹیز ایڈ کرتے رہیں گے یہ دیکھیں جی کتنے اچھے طریقے سے فرائے ہو رہی ہیں یہ دیکھیں جی میں نے اپنی پیٹیز کی جو ایڈا سائٹ چینج کی تھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنا مزے کا کلر آ گیا میرا تو بس نہیں چاہ رہا ابھی ایک اٹھاؤں اور کھا لوں یہ دیکھیں جی میں نے اب پیٹیز کو دوسری سائٹ سے بھی اس کی چینج کی ہے سائٹ اور یہ کتنے مزے کی پیٹیز ہماری فرائے ہو رہی ہیں یہ دیکھیں جن کا کتنا اچھا سا کلر آ گیا تو اب ہم اپنی پیٹیز کو نکال لیں گے یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں بنانے لگی ہوں کولسلا جب تک ہماری چیکن پیٹیز جو ہیں وہ بندی ہیں کولسلا بنانے کے لیے میں نے لی تھی بند کو بھی اس طرح سے کر کے اسے کٹ کر لیا اور پہلے دھو لیا تھا یہ میں نے ایک کپ لی تھی اس کو تھوڑا سا کلر فول بنانے کے لیے میں اس کے اندر ایڈ کروں گے تھوڑا سا تماتر پھر میں ایڈ کروں گے اس کے اندر یہ مایونیز یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر اتنی سی امانٹ میں مایونیز بھی ایڈ کر لیا ہے یہ فور سے فائف ٹیبل سپونز بنتے ہیں ہم اس سب کو جو ہے نا وہ اچھا دیکھے سے مکس کریں گے اور یہ دیکھیں اس کو اچھا دیکھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی نمک ہاف ٹیبل سپونز آپ کو جیسا نمک پسندے آپ اتنا ایڈ کر لیجے گا اور دو چھٹکیاں میں نے اسکینڈر کالی میچے اٹھ کر لی کلسلا کو کھٹا میٹھا سا فلیور دینے کے لیے میں اسکینڈر اٹھ کروں گی یہ لیمن لیمن سے تو بہت مزے کا تیسٹ آتا ہی لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اپنا ایک پورا لیمن جو ہے وہ اسکینڈر سکویز کر لیں لیمن کی سیرز کو میں نے پہلے ہی سپرٹ کر لیا تھا تاکہ پھر وہ موں میں آئے یہ دیکھیں جی کتنے مزے کا کلر فل سا ہی لگ رہا ہے ہمارا کولسلا اور میں نے لیمن بھی اس کو جوینا مکس کر لیا یہ دیکھیں جی میں نے کیچپ اور مایونیز کو مکس کر کے اچھی سی ایک ساوس پرنا لی ہے جو ہمارے برگرز کے اندر بہت اچھی لگی آپ بھی تھوڑی سی کیچپ لیجے گا اتنی اماؤنٹ میں مایونیز لیجے گا اور اچھے دیکھے سے مکس کر لیجے گا چکن پیٹیز بنا رہی تھی تو میں نے ساتھ یہ بند بھی مگوا لی ہے اب بھی اپنی کربی بیکری سے یہ آرام سے لے سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے بٹر لگایا ہے تھوڑا سا اور اب ہم اپنی بند کو گرم کر لیں گے اگر ان کو اب بھی گرم کر لیں گے تو ہمیں پھر بعد میں ان کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں دے گی اور یہ بہت فریش فریش مزے کے رہیں گے میں تھرڈ سٹیپ میں میں نے لیا تھا ایک بند اور اس کے اوپر لگا لی ہے یہ مایونیز بھائی ساوس اور اب میں اس کے اوپر لگاؤں گی اپنی ایک پیٹی رکھوں گی یہ دیکھیں جی اب اس کے اوپر جائے گا یہ کولسلر یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اپنی سب چیزیں ڈالکی ان کو تیار کر لیا اور دیکھیں کتنے مزے کے بنے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بھی اس طرح سے اپنے گھر پر پیٹیز بنائیے گا اور ضرور سب کو اچھی بھی لگیں گی اور جب بھی مہمان وغیر آتے ہیں تو گھر میں ایسی چیز تیار ہو تو وہ بہت آسانی ہو جاتی ہے پھر پیٹیز کو جیسے بنایا تھا ویسے ان کو شیپ دے کرنا بس تھوڑی دیر کے لیے فریزر کے اندر رکھنا ہے ایک گھنٹے کے لیے اس کے بعد جب وہ فریز ہو جائیں گی ہلکی ہلکی تو ہم نے ان کو اٹھا کے بیکس میں ڈال دینا ہے زیپر بیکس تو سبی کے گھروں میں ہوتے ہیں جب تک یہ پیٹیز برگر ہمارے تیار ہو رہے تھے میں نے یہ دیکھیں ان کے ساتھ یہ چپس بھی بنا لی تھی اور دیکھیں کتنا مزے کا کمبینیشن لگ رہے ماشاءاللہ میں آپ کو ایک اٹھا کے دکھاتی ہوں دیکھیں یہ کتنا فل اور کتنا مزے کا لگ رہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں نے اس کا ایک بائٹ لیا ہے اور یہ اتنا مزے کا لگ رہا تھا اتنے مزے کے سپائیسیز اور کوسلو کا اتنا مزے کا ذائقہ تھا میں نے اس کے اندر میں کیا بتاؤں امید ہے کہ آپ سب کو میری یہ ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ سب لوگوں نے ٹرائے کی ہے کیسی لگی ہے گھر والوں نے کیا فیڈبیک دیا ہے آپ بھی جب پیٹیز وغیرہ یہ برگرز وغیرہ اس طرح سے بنائیں تو اس کے ساتھ جنہیں چپس ضرور بنائے گا یہ بہت اچھا کمنیشن بن جاتا ہے آپ لوگ مجھے بتائیں آپ لوگوں کو کہاں کو برگرز وغیرہ زیادہ اچھے لگتے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ سب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اپنا فیڈبیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا تب تک کے لیے مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ